ناظرین پیسپک اوشن میں موجود یہ چھوٹا آئیلینڈ ہے تو صرف 22 اکڑ پر پھیلا ہوا لیکن یہاں دنیا کے خطرناک مجرموں کو رکھا جاتا تھا الکٹراس کے نام سے فیمس یہ آئیلینڈ سمندر میں ہی ایک بہت بڑے پتر پر بنا ہوا ہے اسی وجہ سے اس کو دی راک بھی کہا جاتا ہے ایک تو یہ آئیلینڈ دور دور تک اوشن سے گھیرا ہوا ہے دوسرا ایکسٹرا پروٹیکشن کے لیے اس کے گرد 15 فٹ اونچی فینس بھی کھڑی کی گئی ہے جیل سارجنٹس کی 24-7 مانٹرنگ کے ساتھ ساتھ کیونکہ یہ پیسپک اوشن کی اوپننگ میں موجود ہے تیز ہوایں اور اونچی لہریں اس آئیلینڈ کو ہمیشہ گہرے رکھتی ہیں ان سب کنڈیشنز کو دیکھتے ہوئے 1934 میں اس کو فیڈرل پریزن ڈکلیر کر دیا گیا جہاں حد سے زیادہ سیکیورٹی دی جاتی تھی ان شارٹ یہاں اگر کوئی ایک بار آ گیا تو خود سے نکلنا کسی بھی صورت ممکن نہیں تھا اس جیل کو انسکیپیبل کا درجہ حاصل تھا لیکن 12 جولائے 1962 کو ایل کٹلاس کا سارا بھرم تب ٹوٹا جب تین پریزنرز یہاں کی سیکیورٹی کو بڑی مہارت سے دھوکہ دے کر فرار ہو گئے اس کہانی کے مین کردار یہ چار لوگ ہیں جن میں جان ویلیم اینگلین اور کلیرنس اینگلین آپس میں بھائی ہیں ان کو ایک بینک روبری کے کیس میں یہاں رکھا گیا تھا اس کے بعد یہ ہے فرینک مورس جو تیرہ سالوں کی ایج سے ہی آن این آف جیل کی شکل دیکھتا رہا ہے اس کو بھی الکٹراز میں بینک روبری کی وجہ سے رکھا گیا تھا آخر میں یہ ہے ایلین ویسٹ جو پہلے بھی کئی بار دوسرے جیلوں سے بھاگنے کی کوشش کر چکا ہے اسی وجہ سے اس کو میکسیمم سیکیورٹی کے لیے الکٹراز میں رکھا گیا ایلین ویسٹ اس جیل میں کافی عرصے سے ہے اسی وجہ سے اس کو جیل کی کمپاؤنڈ کے بارے میں دوسروں سے زیادہ معلوم ہے الکٹراز سے بھاگنے کا آئیڈیا سب سے پہلے 1960 میں ایلین ویسٹ نے ہی اپنے ان ساتھیوں کو بتایا تھا ایلین نے جیل کے بلوک بی میں ایک لوپ ہول تلاش کیا تھا جہاں سے ان کا بھاگنا شاید کسی حد تک ممکن تھا اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ چاروں لنچ بریک وغیرہ میں ملتے تو تھے لیکن ان کے سیلز بلوک بی میں نہیں تھے یہ چاروں کوشش میں لگے رہے کہ ان کو بلوک بی میں شفٹ کر دیا جائیں خوش قسمتی تھی ان کی کہ جیلر نے ان کو بلوک بی میں شفٹ کر دیا اور وہ بھی ایک دوسرے کے برابر میں ان کا پہلا ٹارگٹ تو پورا ہو چکا تھا چاروں پریزنرز ایک ساتھ بلوک بی میں شفٹ ہو چکے تھے اگلے دو سالوں تک یہ اپنے اپنے سیلز کے اندر ہی کیا کچڑی پکاتے رہے اس کی کسی کو کانو کان خبر نہ پڑی 12 جولائے 1962 کو روٹین کے مطابق صبح کے ساتھ بجے جیل سٹاف تمام پریزنرز کو اٹھانے کے لیے نکل اسیمبلی میں کاؤنٹنگ کی گئی تو ان میں تیم پریزنرز مسئل تھے جب سٹاف نے تمام سیلز کو دوبارہ سے چک کیا تو بلوک بی میں اینگلین بردر سمیت فرینک موریس کو اپنے ہی بیڈ پر سویا ہوا پایا ان کو یہ بات بلکل بھی نارمل نہیں لگی اور انہوں نے سیلز کے اندر جا کر ان کو اٹھانے کی کوشش کی اسی طوران وہ کیا دیکھتے ہیں کہ تینوں سیلز کے بیڈ پر صرف ڈمی ہیڈز پڑے ہوئے تھے جی ہاں وہ تینوں بھاگ چکے تھے اور انہوں نے سوپ پلاسٹر اور کانکریٹ کے مکچر سے بانا یہ ڈمی ہیڈ رکھ دیا تھا ان میں سے ایک ہاتھ لگنے کی وجہ سے زمین پر گر کر ٹوٹ بھی گیا جس کو اس فوٹو میں بھی دیکھا جا سکتا ہے یہ منظر دیکھ کر پورے جیل سٹاف کے ہوش خطا ہو چکے تھے انہوں نے یہ سمجھ کر کہ پریزنرز آئیلینڈ سے باہر تو جا نہیں سکتے پورے آئیلینڈ کی چان بین شروع کر دی لیکن نہیں بھی ان کا نام و نشان نہ مل سکا سب کو ایک ہی چیز ستائے جا رہی تھی کہ اتنی ہائی سیکیورٹی میں ایک بھی نہیں تین تین پریزنرز بھاگے تو بھاگے کیسے یاد رہے کہ ان بھاگنے والوں میں ایلینڈ ویسٹ نہیں تھا جس کا اصل میں یہ سارا پلان تھا انویسٹیکیشن ٹیم بھلوائی گئی اور ایف بی آئی کو بھی ریپورٹ کیا گیا یہ دیکھا گیا کہ تینوں اپنے سیل کی دیوار میں لگے چھوٹے وینٹ کو توڑ کر باہر نکلے ہیں حیرانگی تو تب ہوئی جب دیوار کی پرلی سائیڈ پر تین نہیں بلکہ چار سیلز کے وینٹ ڈیمیج تھے جی ہاں یہ چوتھا وینٹ ایلین ویسٹ کے سیل کا تھا جو کسی وجہ سے اپنے وینٹ سے باہر نکلنے میں ناکام رہا تھا ایلین ویسٹ کو اب اچھی طرح معلوم پڑھ چکا تھا کہ اس کے بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے لہٰذا اس نے اسی بات میں اپنی بھلائی مانی کہ انویسٹیگیٹرز کو سارا پلین بتا دینا چاہیے یہیں ایلین نے اعتراف کیا تھا کہ سارا پلین اصل میں اسی کا تھا انہوں نے یہ ڈمی ہیڈز بنائے تھے اور اس میں لگے بال انہوں نے جیل کے اندر ہیر کٹ کے دوران ہی چھوٹے تھے چاروں سیلز کی بیک وال پہ ایک چھوٹا وینٹ تھا جس کی سائز پانچ بائے ساڑھے نو انچ تھی ایلین کو ان سیلز کا لوپ ہول معلوم تھا کیونکہ وہ جیل کی منٹیننس میں بھی کام کر چکا تھا اس کو معلوم تھا کہ اس کی دیواریں صرف چھے انچ موٹی ہیں اور وینٹ کے سوراہ کو آسانی سے بڑا کیا جا سکتا ہے چھے مہینوں سے چاروں پریزنرز موقع ڈھونڈ کر اس وینٹ کے گرد سوراہ کرتے تھے وہ کچن سے چڑائے ہوئے چمچوں کی مدد سے یہ کام کرتے تھے جبکہ آخر میں انہوں نے جیل کے ویکیوم کلینر کی موٹر سے ایک ڈرل مشین بھی بنائی تھی وہ اس خدائی کو سیکرٹ رکھنے کے لیے اس کے آگے اپنے میوزیکل انسٹرومنٹ یا پھر کوئی سامان رکھ دیتے تھے یہ سارا کام خاص طور پر میوزیکل آر کے دوران کیا جاتا تھا جب جیل بلوک میں کافی شور شرابہ ہوتا ہے وینٹ ایک کوریڈور میں نکلتا تھا جہاں کوئی سیکیورٹی نہیں تھی یہاں سے ایک ڈرین پائپ سیدھا بلوک کی چھت پر جاتا ہے جہاں وہ اکثر منٹیننس کے لیے کام کرتے تھے الکٹراز میں پریزنرز کو بزی رکھنے کے لیے ان سے منٹیننس کا کام کروایا جاتا تھا یہ چاروں پریزنرز بھی منٹیننس کرنے چھت پر جایا کرتے تھے اور اس وہانے وہ اپنے بھاگنے کے پلین کے لیے ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کا جائزہ بھی لیتے تھے چھت سے وہ ایک اور پائپ کو یوز کر کے نیچے اترے اور پھر آئیلینڈ کی پندرہ فٹ بڑی فینس کو ٹاپ کر بھاگ نکلے انہوں نے اپنی ساری تیاری پوری کر رکھی تھی ربر رین کوٹس کو جوڑ کر اپنے لیے ایک انفلیٹیبل رافٹ بھی پہلے سے ہی بنا رکھی تھی یہ رین کوٹس جیل ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ہی دیے جاتے تھے جو وہ بہانے بہانے سے اکٹے کرتے جا رہے تھے اس کے علاوہ رین کوٹس سے ہی انہوں نے اپنے لیے لائف جیکٹ کی طرح کوئی چیز بھی بنای تھی جو کہ رافٹ کے کام نہ کرنے پر ان کو پانی میں ڈوبنے سے بجائے گی پر ایف بی آئی کے لیے اصل سوال ابھی تک یہی تھا کہ بھاگنے والے پریزنرز اب کہاں ہیں ان کے چوتھے ساتھی ایلین ویسٹ نے بتایا کہ پلین کے حساب سے ان کو سب سے پہلے ایل کٹراس کے نورت میں اینجل آئیلینڈ سے گزر کر مین لینڈ میں اترنا تھا جہاں سیکیورٹی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے وہاں سے ان کو ایک گاڑی اور کچھ کپڑے چورانے تھے ایل کٹراس کے گرد سارے مین لینڈز پر چھان بین کی گئی لیکن کہیں سے بھی چوری یا روبری کی کوئی ریپورٹ نہیں ملی ایمپوسیبل سیکیورٹی کو چکمہ دے کر بھاگنے والے پریزنرز کو سمندر نگل گیا یا پھر ایلین ویسٹ کی کہانی بھی ایف بی آئی کو چکمہ دینے کے لیے بنائی گئی تھی ان تینوں کا کہیں کوئی نام و نشان نہیں مل رہا تھا بلاک بی کی چھت پہ موجود فوٹ پرنٹس جہاں یہ ساری چیزیں بنائی گئی تھی وہ سیکریٹ ورکشاپ اور جس پائی پر لٹک کر وہ نیچے اترے تھے اس پر پیروں کے نشان دیکھ کر یہ تو ویریفائے ہو گیا کہ ایلین ویسٹ کی کہانی جھوٹی نہیں ہے اب ایف بی آئی کے ساتھ ساتھ کوشٹ گارڈز، بیورو آف پریزن اور یو ایس مارچل سروس کو بھی اس کیس میں شامل کر کے سمندر میں پریزنرز کو ڈنڈڈا شروع کر دیا گیا پر ان کو کہیں بھی نہ پریزنرز ملے اور نہ ہی کوئی رافٹ یا پھر لائف جکٹ یہ پولیس کیس سے ہٹ کر اب ایک مسٹری کیس بننے جا رہا تھا اگلے چار دنوں میں کوسٹ کارڈز کو تیرتا ہوا لکڑی سے بنا ایک پیڈل ملا جو کہ مانا جاتا ہے کہ اس رافٹ کا ہی پارٹ ہے اس کے بعد رین کوٹ سے بنے دو بیگز بھی ملے جس میں پریزنرز کا پرسنل سمان جیسا کہ فیملی فوٹو اور لیٹرز بغیرہ موجود تھے اس سے یہ اندازہ لگایا گیا کہ تینوں پریزنرز زندہ مین لینڈ پر نہیں پہنچے کیونکہ یہ آئٹمز ایسے ہیں جن کو کوئی بھی پریزنر آسانی سے نہیں چھوڑتا کوئی بھی ڈیڈ باڈی دو دنوں کے بعد پانی کے سرفیس پہ فلوٹ کرنے لگتی ہے لیکن اگلے کئی مہینوں تک انویسٹیگیشن ٹیم کو نہ کوئی باڈی ملی نہ کوئی باڈی پارٹ ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ تینوں پریزنرز رافٹ سے نہیں تو سوئم کر کے مین لینڈ پہنچ گئے ہوں گے کیونکہ 1962 میں اس کیپ کے بعد ایف بی آئی نے اینگلین بردرز کی فیملی پر کڑی نظر لکھی ہوئی تھی ان کے ایک بتیجے ڈیویڈ ویڈنر نے ایف بی آئی کو بتایا کہ جان اور کلیرنس کے بڑے بھائی نے موت کے وقت اپنی بہنوں کو بتایا کہ ان کے بھائی صحیح سلامت موجود ہیں اور وہ ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہیں کئی فیملی ممبرز نے ایف بی آئی کو یہ بھی بتایا کہ فیملی میں چھوٹے بڑے دن پر دو خواتین عجیب سے میک اپ میں دیکھی گئی ہیں جو شاید جان اور کلیرنس ہی بیس بدل کر آتے ہیں لیکن اس کے بعد وہ دونوں خواتین کبھی نظر نہیں آئیں اس کے علاوہ اسکیپ کے پندرہ سالوں کے بعد اینگلین برادرز کے قزن نے برازیل میں دونوں بھائیوں کو ایک کلب میں دیکھا اور ان کی فوٹو بھی کیپچر کر لی ان کی فیملی کا بھی یہی ماننا ہے کہ یہ اینگلین برادرز ہی ہے لیکن یو ایس مارشل سرویس کے انویسٹیگیٹرز کا ماننا ہے کہ اس فوٹو میں جو شخص دیکھ رہے ہیں ان کی ایج اینگلین برادرز سے محچ نہیں ہوتی یہ آخری بار تھا جب اینگلین برادرز کے زندہ ہونے کی کوئی خبر ملی تھی اس کے بعد آج تک ان کا کوئی عطا پتا نہ چل سکا اسکیپ کے اگلے ہی سال ایل کٹراز کو بند کر دیا تھا 1979 میں حمد ہار کر ایف بی آئی نے بھی آفیشلی اس کیس سے ہاتھ اٹھا لی اب صرف یو ایس مارشل سرویس ہے جہاں یہ کیس ابھی تک کھلا ہوا ہے اور یہ تب تک کھلا رہے گا جب تک یہاں تو پریزنرز پکڑے نہیں جاتے ان کی بیٹ بوڈی نہیں ملتی یا پھر ان کی ایج 99 نہیں ہو جاتی ایل کٹراز آئی لینڈ کو آج ایک نیشنل پارک میں وطن دیا گیا ہے جہاں ٹوریس بلک بی کی انہی سلاحوں کو دیکھ سکتے ہیں جہاں ساٹھ سال پہلے اینگلین برادرز فرینک موریس اور ان کے ساتھی ایلین ویسٹ قید ہوا کرتے تھے امید ہے زیم ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے آپ لوگوں کے پیار بھرے کومنٹس کا بے حد شکریہ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں